لا الہ الا اللہ محمد دین ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سی عبادات ہیں پانچ آپ نماز کوئی مشکل ہیں سارے چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹے کا کام ہے لیکن یہ آپ کو ایک بیس دیتا ہے ایک دنیا دیتا ہے اور یہ کب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا پھرائے اور آپ اس میں چلتے چلتے نماز پڑھو تو آپ کو پتہ جارے کہ نماز میں کیا تعطیٰ تھا نیاغرہ فال کے قریب سے گزر وئے تھے ہماری عبادت تو میں نے کہا یار یہ بھی دکھا دو تو مقامی ساتھیت میں لے گئے وہاں نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا تو ہم نے ازان دی نماز پڑھی تو ایک امریکن فیملی ماں آئیوئی تھی تو نماز سفار ہوئے تو ہمارے پاس آگیا ہے کہلیں گے آپ نے یہ کیا کیا ہے ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے تو بہت اچھا ہے تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا تو آپ اسے قبول کر لیں آپ مسلمان ہو جائیں کہلیں گے تو پھر وہ تو مکہ جانا پڑے گا تو ہم نے کہا نہیں آپ کو مکہ نہیں جانا پڑے گا ہم آپ کو یہ مسلمان بنا دیتے اچھا یہ تو رو جاؤ گا کہاں یہی ہو جاؤ گا تو کیا کرنا پڑے گا ہم جو کہتے ہیں وہ پڑھو تو اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا اس کی بی بی کو پڑھایا مسلمان ہو گئے ایک وہ نیو جرزی کا تھا تو وہاں کا ہم نے ایک دوست کا اڈریس دے دیا کہ وہاں آپ ان سے جا کے رابطہ کرنے اب اس کا نصیب اس نے کیا نہ کیا وہ تو بات کی بات ہے لیکن نماز نے اس کو ہلا دیا کہاں مجھے آپ کا یہ عمل بڑا اچھا لگا آپ نے یہ کیا کیا میں جو رائیونٹ مڑتا تھا تو ایک پادری آیا میرے خواہر میں راؤنڈ بوڑ اسی کے قریب تھا چھوپڑ سے اوپر کر تھا مسلمان ہوا وہ پچھتر سال کی عمر کہ فرانس میں ایک جماعت ہماری چل رہی تھی تیونس سے تو وہ اس وقت کوئی ایسی جگہیں نہیں تھی مسجد کوئی نہیں تھی تو اس پادری نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنے گرجے میں بلا دیا اور وہاں ان کو رات ٹھائنے کا موقع دیا اگر اگر ان سے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے تیس سال قرآن پڑھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ قرآن حق اور سچ کتاب لیکن میں کسی مسلمان کو اس کے مطابق دیکھتا ہی نہیں تھا تو پھر میں ہی سوچتا تھا یہ کتاب سچی ہے یہ اس کے ماننے والے سچے آج میں نے تم میں کچھ قرآن کی چھلک دیکھئی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں پھر مسلمان ہوں تھا پھر وہ رائیمنڈ آیا میں ماس وقت ذریع تعلیم تھا ان کے لئے کرسی بچھائی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لئے تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا میں آپ کو میری زندگی گزریت میں پریز رہا میں پادری رہا میں آپ کو دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جب آپ یورم میں جائیں تو پگڑی آپ کے سر پر ہو داڑی آپ کے چھلے پر ہو شروار کرتا آپ کا لباس ہو بچ صرف آپ لیے لباس پہن کے گزر جائیں کوئی بات نہ کریں طرح لباس پہن کے گزر جائیں اور جہاں نماز کا وقت تو ازان دے کے باجمات نماز پڑھیں کہ یہ دو باتیں خنجر کی طرح لگتی ہیں پھر انہیں دعا کی کہ یا اللہ میرا فرانس میں میں نہ مروں کسی اسلامی ملک میں مر تو تیونس گئے ہوئے تھے جماعت میں وہاں انتخال ہوا وہیں وہ تفرد رحمن السدر ملک ملك الغفار ورهاب ملک ملک ملتعا رحمن السدر ملک ملک الغفار ورهاب ملتعا موسیقی